قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِ اُن جو اپنی نمازوں میں گرگڑاتے ہیں میرے رسول نے نماز کی اتنی سخت قید لگائی لا صلاة الا بے حضور القلب جس نماز میں دل حاضر نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں کتنوں کے دل نماز میں حاضر ہوتے ہیں صاحبِ مسلح سے لے کر آخری صف تک کتنوں کے دل حاضر ہوتے ہیں آپ دل کے حضوری کی بات کرتے ہیں لوگوں کی تارتیں ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کو اسٹنجا کی سنتیں پتا نہیں ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گرمی میں اسٹنجا کا طریقہ کیا ہوتا ہے سردی میں کیا ہوتا ہے گسپی گرمی میں اسٹنجا کا طریقہ جدہ ہے سردی میں جدہ ہے پتا ہی نہیں ہے لوگوں کو اجھے جو ٹھیک سے پاک نہ ہو سکے وہ کیا خاک نماز ادا کریں گے اور انہیں نماز میں ملنا کیا ہے بڑی ذمہ داری سیجھ کر رہا ہوں لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نماز نہیں پڑھیں گے استغفراللہ جس نے ایک وقت تکی نماز جان بجھ کر چھوڑ دی من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے ایک وقت تکی نماز جان بجھ کر چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا تو بندوں جس مقصد کے لئے تم پیدا ہوئے تھے وہ عبادت وہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرو ان کے کام آؤ ان کے دلوں کو خوش کرو تو تم سے اللہ راضی ہوگا اور یہی کام اگر زمین پہ کسی نے کیا ہے تو صوفیاء اکرام نے کیا اولیاء اکرام نے کیا ہے آج ہم تو خودگرز لوگ ہو گئے اپنی آنگن کا کچھرہ جب تک پڑوسی کے آنگن میں نہ ڈالے ہمیں سکون نہیں ملتی آپ جس عبادت کے لئے پیدا ہوئے آپ تو کچھرے کو جھولی میں سمیت کر بستی کے باغر لے جا کر کے پھینکنے کے لئے پیدا ہوئے تھے اور آپ اپنی پڑوسی کے گھر کوئی کچھرے کا سبب بنانے لگے کیا آپ کی نظروں سے وہ حدیث نہ گزری تمہیں کا کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہ کریں یہ حدیث کہاں ہے کرنکھو گئے ہیں آپ دین کی اصل احساسوں کو آپ نے پیٹ کے ٹھر ڈالا جو چیزیں نفس پر آسان تھی ان چیزوں کو اختیار کیا اور جو چیزیں نفس پر گرا تھی ان کو چھوڑ دیا موسیقی